اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے گرل چکن برگر کی ریسپی لے کے آئی ہوں یہ برگر بہت جوسی ٹینڈر اور فول اف لیورز ہوتا ہے سیکنڈلی اس میں کیلوریز بھی کم ہوتی ہیں کیونکہ یہ فرائیڈ نہیں ہوتا یہ گرل برگر ہوتا ہے بداؤٹ اینی ڈلے پھر اس کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں نے ہاف چکن بریسٹ لے لی اور اس کو ایک کپڑے سے اچھی طرح سے ڈرائی کر لیا اس کو ڈرائی کرنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ جو میرینیشن ہم چکن کو لگائیں گے وہ پانی کے ساتھ مہنا جائے بلکہ چکن کے ساتھ اچھی طرح سے سٹک کرے اور اس کے اندر فول اپنے فلیورز دے وہ میرینیشن پھر ان چار فلے کو ہمیں گیلے کپڑے میں رکھ کے اس کے بعد اس کو ہیمر کریں گے ہیمر کرنے سے یہ ہر فلے بہت پتلا اور بڑے سائز کا ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ جب کک کرتے ہیں تو پروپرلی کک ہو جاتا ہے پھر اس کی مہرینیشن چکن کی تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک چائے کا چمچ نمک لینا ہے پھر ایک چائے کا چمچ کالی مرچ ایک چائے کا چمچ پیپرکا پاوڈر پھر آدھا چائے کا چمچ لسن کا پاوڈر دو چائے کا چمچ مسترڈ پیس جو کہ مین اس کا انگریڈینٹ ہوتا ہے بہت اچھی کولٹی کی مسترڈ پیس لینی ہے دو چائے کا چمچ موستر شائر سوچ لینی ہے اور ان کو مکس کر لینا ہے بہت اچھی طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے اور اب اس میں چکن کے فلے رکھ دینا ہے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ ہر چکن کے فلے کو مسالہ بہت اچھی طرح سے کوٹ کرے اور آخر میں اس پہ ایک ٹی سپون اویل ڈال دینا ہے اور یہ اوورنائٹ آپ نے فریج میں رکھنے ہے پھر آپ نے جو سبزیاں ڈالنی ہیں ان کو کٹ لینا ہے میں نے کھیرے اور ٹرماتر اور پیاس کٹے اور کھیروں کو میں نے سرکے میں بھگو دیا تاکہ وہ جرکنز بن جائے برگر سوس بنانے کے لیے آپ نے چار چائے کی چمچ میونیز لے لینا ہے ایک چائے کا چمچ اچھی کولٹی کا مسترڈ پیس لے لینا ہے اور دو چائے کی چمچ ٹومیٹو کچپ لے لینا ہے ایک چائے کا چمچ گوسٹر شائر سوس اور دو چائے کی چمچ چلی گارلک سوس لے لینا ہے ایک لیمون اس میں سکویز کر دینا ہے اور دو چائے کی چمچ گارہ دہی لے لینا ہے پھر ایک چائے کا چمچ چوپٹ جرکنز اور آدھا چائے کا چمچ پیپرکا پاوڈر اور آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ لے لینا ہے اور اس کو مکس کرنا ہے اس طرح کہ ایک سوس کی شکل اختیار کر لیں پھر اس پر اوپر جو لسن کا پاوڈر ہوتا ہے وہ سپرنگل کر دینا ہے لیجے آپ کی برگر سوس ریڈی ہے پھر آپ نے بانس کو ٹوست کرنا ہے مکھن میں ٹوست کریں اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے یہ تین منٹ میں ٹوست ہو جاتے ہیں جس میں اس کا نیچے سے گولڈن براؤن سا کلر آ جاتا ہے ہر بان کا تو ان کو آپ نے ٹوست کر کے سائٹ پہ رکھ لینا ہے پھر ایک گریل پین لے لینا ہے اور اس پہ تھوڑا سا اویل ڈرپس آپ نے سپرنگل کرنے ہے اور ہر فلے کو آپ نے اس پہ سپریڈ کر دینا ہے ہر فلے کا کوکنگ ٹائم جو ہے وہ آٹھ سے دس منٹ ہے اور یہ تیز آگ پہ بنتے ہیں آپ نے ان کی سائٹز بدل لینی ہے اور آپ کے فلے آٹھ سے دس منٹ میں پوری طرح سے برگر کے تیار ہو جائیں گے پھر آپ نے اسی پین پہ جو انین رنگز یعنی پیاس کے چھلے کاٹے ہوئے ہیں وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اور تیز آگ پہ ہی ان کو پکا لینا ہے جب وہ ذرا سا نرم ہو جائے اور ان پہ رنگ آ جائے تو اس کے اوپر ایک چائے کا چمچ آپ نے چینی ڈال دینی ہے اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے پھر سے پکا لینا ہے ایک منٹ اس سے اس کی کیرمیلائزیشن یعنی اس میں تھوڑا سا سویٹ سا میٹھا سا ٹیسٹ آ جائے گا اور یہ برگر کے اوپر ڈالنے کے لیے ریڈی ہو جائیں گے گرل برگر تیار کرنے کے لیے آپ نے دونوں بانس کے اندر والی سائٹ پہ جو برگر سوس ہے لیوشلی سپریٹ کر دینی ہے پھر اس پہ سلاک پتہ رکھنا ہے اور باقی کی سبزیاں جو ہیں وہ آپ نے اس پہ دے دینی ہے اور پھر اس کے اوپر جو گرل چکن کا فلے ہے وہ ڈال دینا ہے پھر سے آپ نے اس کے اوپر برگر سوس پہ سپریٹ کر دینی ہے اور پھر اس پہ جو آپ نے کرمیلائزڈ انینز بنائے تھے وہ ڈال دینے اور پھر جو بان کا ٹاپ ہے وہ آپ نے اس کے اوپر دے دینا ہے لیجئے آپ کا بہترین ساتھ چکن گرل برگر ریڈی ہے آپ اس میں کوئی بھی میرییشنز کر سکتے ہیں آپ اس میں ہیلیپینوز بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چلی گارلک سوس ڈالنا چاہے یا ہنی مسترد سوس ڈالنا چاہے کچھ بھی ڈال سکتے ہیں ایون آپ باربی کیو سوس بھی ڈال سکتے ہیں یہ بہت بہترین برگر ہوتا ہے بہت جوسی بنتا ہے گھر میں بنتا ہے ساف سترا بنتا ہے ویڈیو فل ووچ کرنے کا بہت بہت شکریہ آئی ہوپ آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں گے اور مجھے فیڈبیک بھی دیں گے کیونکہ بہت امیزنگ بنتی ہے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اپنا خوب سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور کومنٹ باکس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کی بنائی ہوئی ریسپی کیسی ٹرن آؤٹ کی ٹینک یو سو مچ اللہ حافظ